آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں راولپنڈی میں مری روڈ اور اس کے اطلاف پولیس کا گشت جاری ہے پولیس نے ڈبل روڈ اور مری روڈ پر دکانیں بند کروا دیں جبکہ پولیس کی جانب سے مری روڈ پر ہسٹل خالی کرنے کے لیے اعلانات بھی کیے گئے پولیس نے کہا کہ ڈبل روڈ، سکس روڈ اور سیمت روڈ سے ملحقہ ہسٹل تین دن میں خالی کریں پولیس کے مطابق شہر میں تین دن کاروباری مراکز، دکانیں اور ہسٹل بند رہیں گے راولپنڈی پولیس کے اعلانات میں کہا گیا کہ شہری تین دن غیر ضروری نکلو حرکت سے گریز کریں حکومت نے تین دن چھٹی کا اعلان کیا ہے شہر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ گلز ہسٹل میں نکلو حرکت کو محدود کیا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فیض آباد سے چاندنی چوک تک بوائز ہسٹل خالی کیے جائیں گے آگے پڑھیں اور باپ کو بتائیں پاکستان نے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تمام تجاریاں مکمل کر لیں معزز مہمانوں کی آمد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار دارالکومت سامباد کو سجا دیا گیا سیرنگر ہائیوے سمیت دیگر سڑکوں پر روشنیاں شہرے بے مثال جگمگا اٹھا سی او کے ممبر ممالک کے عددران کے استقبال اور سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل روٹ ماب بھی تیار شنگائی تعاون تنظیم کے چیرمن کی حیثیت سے وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین، روس اور بیلاروس کے وزیراعظم کریں گے کازکستان، کرکستان، تاجکستان اور اسبکستان کے وزیراعظم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے ایران کے اوہل نائف صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے سی او مبسر رکن، منگولیا کے وزیراعظم اور ترکمانستان کے وزیراعظم بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے سربراہانی حکومت، کانسل اجلاس میں معیشت، تجارت، محولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا نائف وزیراعظم وزیر خارجہ ساکڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایسیو سربراہی اجلاس کے شرکا کے خیرمکتم کے لیے تجار ہے ایسیو اجلاس میں رکن اور مبسر ملکوں کے سربراہان اور مندوبین شریک ہوں گے اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی ایسیو کانفرنس میں شرکت کریں گے کئی سال بعد پاکستان بڑے عالمی ایونٹ کی مذبانی کر رہا ہے چین کے وزیراعظم پاکستان کا دو طرفہ دورہ کریں گے بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے دو طرفہ ملاقات کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ابر رہا ہے ہم ایسیو کی مذبانی کرنے جا رہے ہیں حال ہی میں ملیشیا کے وزیراعظم نے پاکستان کا کامیاب دورہ کیا اطاولہ تارڈ نے کہا ہے کہ ملیشین وزیراعظم کے دورے میں دو طرفہ تعلقات سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال ہوا سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے پاکستان کا دورہ کیا پاکستانیم اگرمانہ ہے پاکستان اس میں ایک سپورٹ ریس اور حلال میٹ اس نے ایک سکسیسی ویڈیوی کیا ہے اس نے ایک بیگ بیسنس دیلگیشن پرائم مینسٹر نے سعودی ریبیہ در ایک تینٹ اور ہم نے ایک سعودی ساید کے لیے پاکستان کین کے وزیراعظم کا گیارہ سال بعد پاکستان کا دورہ وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی نے کئی منصوبوں کے متعلق ورکنگ مکمل کر لی ذرائع کے مطابق نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی سوفٹ لانچنگ بھی متوقع ہے کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ متعلق پیش رفت کا بھی امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چین سمندر میں موجود تیل اور گیس کے زخائر کے منصوبے میں معہدہ چاہتا ہے ریلوے کے سب سے بڑے اور اہم ترین پروجیکٹ ایمل ون پر کوئی پیش رفت کا امکان نہیں چین کو گدھوں کے گوشت برامت کرنے کے متعلق پروٹوکول سائن ہونے کا امکان ہے کروکرم ہائیوے کی تعمیر کے لیے دو ارب ڈالرز کے ایک ارز سے متعلق معہدہ بھی متوقع ہے سٹیٹ بینک اور چینی سرنٹل بینک کے درمیان کرنسی سواپ معہدے کا امکان ہے پاکستان چین سے خریدی گئی اشیاء کی ادائیگی یون میں اور چین پاکستان سے خریدی گئی اشیاء کی ادائیگی روپوں میں کر سکے گا پاکستان شگاہی تابن تنظیم اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار اجلاس کے لیے غیر ملکی وفود کی آبت کا سلسلہ شروع ہو گیا بھارت روس چین کرغستان ایران سمیت دیگر ممالک کے نیشنل کوارڈینیٹرز کے وفود اسلام آباد پہنچ گئے چین کا پندرہ رکنی وفد کرغستان بھارت کا چار چار اور ایران کا دو رکنی وفد بھی پہنچ گیا تابن تنظیم کے ساتھ نمائندے بھی پاکستان پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر چین کی سٹیٹ کانسل کے وزیراعظم لی کیانگ بھی پاکستان کا خصوصی دورہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں پاک فوج رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں ایسیو کانفرنس کے سلسلے میں شہر کو برکی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے شنگائی تابن تنظیم کا پہلا پاکستان میں پہلا اجلاس پندرہ سے سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا روس اور چین کے وزیراعظم سمیت دس علاقائی ممالک ٹاپ لیڈرز کی پاکستان آمد متوقع ہے بھارت کے وزیر خارجہ بھی ایک دہائی کے بعد اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے شنگائی تابن تنظیم کا سربراہی اجلاس روہ مہینے کی پندرہ اور سولہ تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے مہسبان ملک کے طور پر پاکستان علاقی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا ایسی اجلاس میں چین، روس، بھارت، پاکستان کازکستان، تازکستان، کرگستان اور اسبکستان کے علاوہ ایران اور بیلاروس کے رہنماس شریک ہوں گے دو ہزار ایک میں بننے والی تنظیم کو شروع میں شنگائی فائیو کے نام سے پکار آ جاتا تھا تب یہ تنظیم صرف پانچ ممالک روس، چین، کازکستان، کرگستان اور تازکستان پر مشتمل تھی پشل تیس برس میں اس تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے اس تنظیم کے بنیادی مقاصد میں سیاست، تجارت، معیشت اور سائنس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے اور ثقافتی تبادلوں کو ترجیح دینا بھی شامل ہے یہ تنظیم علاقہ آمن، سلامتی اور استحکام کی کوششوں کو تقویت دیتی ہے پاکستان میں ہونے والے تیس میں شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان انفرسٹرکچر اور مضبوط معاشی روابط پر توجہ دے گا دہشتگردی، انتہا پسندی اور الہرگی پسندی جیسے سیکیورٹی چیننجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا جائے گا بہامی تصالی تعاون کے فروغ کے لیے رکن ممالک میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا جائے گا محولیاتی چیننجز کا مقابلہ کرنا پائیدار ترقی کے لیے نہایت اہم ہے رکن ممالک موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے قابل تجدید، توانائی کو فروغ دینے اور محولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر مذاکرات کریں گے یہ سربراہی اجلاس پاکستان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو مضبوط کر سکتا ہے اور علاقی تعاون میں اپنی قیادت کا کردار نومایا کر سکتا ہے دوہزار چوبیس میں پاکستان میں ہونے والا ایسیو سربراہی اجلاس ایک اہم موقع ہے جو علاقی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی مسائل کے حل کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے شنگائی تعاون تنظیم کے حداف میں اہم کردار پاکستان کے حصے میں آئے گا اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے خصوصی ٹرافک پلان جاری کر دیا گیا شہریوں کے سہولت کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے کانفرنس کے دوران ملپور سے کشمیر چاک اور ڈھوکڑی سرینہ ہوتل تک آنے جانے والی ٹرافک بند ہوگی راول ڈیم چاک سے کشمیر چاک اور سرینہ سے ملپور تک ہر قسم کے ٹرافک بند ہوگی سرحہ پارہ سرینہ ہائیوے سے سرینہ تک جانے والی ٹرافک بند ہوگی شہری متبادل راستوں کے طور پر مری بہرہ کاہو سے راگ پڑی جانے والے کورنگ روڈ سے باہر بنی گالا پارک روڈ راول ڈیم چاک اور فیضاباد استعمال کریں گے فیضاباد سے بہرہ کاہو اور مری جانے والے پارک روڈ اور بنی گالا کورنگ روڈ موٹر وے استعمال کرے گی لاہور جی ٹی روڈ سے اسلامباد راول پنڈی جانے والی ہائیوے ٹرافک چیک ویلی روڈ سے چکرا موٹر وے استعمال کرے گی ایف آئیف جی فائف اور جی سکس مارگاہ روڈ سے راول پنڈی جانے والی ٹرافک فیصل ایوینیو سے زیرو پوائنٹ جانے والی ٹرافک ایوینیو کی طرف موردی جائے گی جبکہ بارہ کاہو سے راول پنڈی جانے والے سرویس روڈ استعمال کریں گے کرنل شیر خان روڈ سے پیز آباد آنے والی نائن تھے ویڈیوز سگنل سے اسٹریڈیم روڈ استعمال کریں گے چودہ پندرہ اور سول اکتوبر تک اسلامباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹرافک کا داخلہ بند ہوگا چنگاہی تاون تنظیم کے جلاس کے پیش نظر راول پنڈی کے متعدد کاروباری مراکز بن رہیں گے ہوتیلز، ریسٹوران، شادی ہالز اور دیگر تاجروں نے زلعی انتظامیوں اور پولیس کو تین دن کاروبار بند رکھنے کی یقین دہانی کرا دی ٹرافک کے متبادل روٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں راول پنڈی سے انوار آباسی کی یہ ریپورٹ دیکھئے چنگاہی تاون تنظیم کے جلاس کے موقع پر فیض آباد، سٹیڈیم روڈ، کمرشل مارکیٹ، سکتھ روڈ چاندنی چوکو دیگر کاروباری مراکز بھی تین دن کے لیے بند رکھنے کا سرکولر جاری ہو چکا شہر میں ہیوی ویہیکلز کے داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی نوٹیفکیشن کے مطابق پبلک سروس گاڑیوں کو شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی جبکہ ٹرک، ٹرالی، مینی ٹرک اور ٹریکٹر کا راول پنڈی میں داخلہ بند ہوگا پابندی چودہ اکتوبر سے سولہ اکتوبر تک نافذ رہے گی لاہور سے آنے والی ہیوی ٹریفک کو چک بیلی روڈ سے ڈائیورٹ کیا جائے گا ہیوی ٹریفک چکری انٹرچینج سے ٹیکسلہ جیٹی روڈ سے گزاری جائے گی پشاور سے آنے والی ہیوی ٹریفک ٹیکسلہ سے ڈائیورٹ کر دی جائے گی نوٹیفکیشن کے مطابق پشاور سے آنے والی ہیوی ویہیکلز برہمہ بہتر انٹرچینج چکری انٹرچینج سے گزاری جائے گی مفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف کی مارل ٹاؤن رہائشگاہ احمد وزیراعظم شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں ایسیو کانفرنس کے غر ملکی مہمانوں کو خصوصی سیکیورٹی کے پلان پر بات چیت کی گئی وزیراعظم نے وزیراعظم کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے کے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا وزیراعظم نے وزیراعظم کو پی ٹی ایم جرگے کے حوالے سے بھی بریف کیا وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم کو ایسیو سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات بھی دی ایمکیم اور پیپرز پارٹی کی قیادت کے درمیان رابطہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق پیپرز پارٹی وفت شہری رحمان کی قیادت میں آج ایمکیم قیادت سے ملاقات کرے گا وفت میں نوید کمر ڈاکٹر آسیم حسین سمیت دیگر رہنما شامل ہوں گے ایمکیم وفت اور پیپرز پارٹی وفت کی ملاقات آج صبح گیارہ بجے اسلام آباد میں ہوگی آپ کو بتائیں کہ ایمکیم وفت آج ملاقات کرے گا وفت میں نوید کمر ڈاکٹر آسیم حسین سمیت دیگر رہنما بھی شامل ہوں گے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی زیر صدارت زیلی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم سے متعلق مساویدوں کا جائزہ لیا گیا زیلی کمیٹی میں حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا آئینی ترمیم پر اتفاق ہرائے کے لیے زیلی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا آج وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی زیر صدارت زیلی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم سے متعلق مساویدوں کا جائزہ لیا گیا زیلی کمیٹی میں حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان پیپرسپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم کے معاملے میں سرگرم مسلم نیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رف سے اگاہ کیا آئینی ترمیم کے دلائل میں لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کر ڈالا لکھا ہمیں اٹھارویں ترمیم میں انیس سو تہتر کے آئین کو بحال کرنے کے لیے تیس سال لگے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتکو ہی دونوں رہنماؤں کے درمیان چھبیس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے تفاق رائے پر بھی بات چیت کی گئی پاکستان پیپرس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کا قیام کے حوالے سے ٹویٹ میں لکھا سپیم کورٹ کے جسٹس درہ پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا وفاق کی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی جسٹس درہ پٹیل نے بھٹو شہید کے عدالت قتل کا حصہ بنے سے انکار کیا آئینی ارتقاء منشور اور مساق جمہوریت کے لیے ہمارا عظم ہمیشہ اکسا رہا ہے بلاول کا کہنا تھا انیسویں ترمیم اور پی سی او چیف جیسٹس افتخار چہدری کی سیاست کے عدالتی فیصلوں کے نقصانات کو دور کرنے کے لیے تقریباً دو دہائیاں لگ چکی ہیں چبیسویں ترمیم مجرد میں نہیں کی جا رہی ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ پورڈ کپ سے ہوتا ہے ایمکیم اور مسلم لگنون کی ملاقات خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مجاوزہ آئینی ترمیم پر ایمکیم نون لی کا ساتھ دے گی ایسا نقبال کہتے ہیں ایمکیم کی بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے ترمیم پر بعد میں بات ہوگی مجاوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لگنون کے آلہ سطح وفد کی کراچی میں پاکستان ہاؤزامت مہمانوں کا پرتفاع استقبال ہوا ملاقات خوشگوار محول میں ہوئی ملاقات کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملکی موجودگی صورتحال اور لاپتہ کارکنوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی جبکہ مجاوزہ آئینی ترمیم پر بھی بات ہوئی موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں مل کر پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ایک بار پھر ہم نے ایادہ کیا ہے آرٹیکل ایکس کو چالیس اے پر عمل درامت اور اس کے حوالے سے قانون سازی ہمارے اقدامات اور پیش رفتے بات ہوئی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی مسلمین نیون کے رہنمائے سن اقبال کے مطابق عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بولے وہ جوزہ آئینی ترمیم کے بعد ایمکی ایم کی پیش کردہ سفارشات پر بھی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً بائیس قانون پاس کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی پاس پارٹی سے مل کر ایمکی ایم کی تحفظات دور کیے جائیں گے مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی کو دھرنا ماخر کرنے کی درخواست کر دی مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد اسد کیسر نے کہا انہوں نے شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے پندرہ اکتوبر کے احتجاج ماخر کرنے کی اپیل کی اسد کیسر نے کہا ان کی تجاویز پارٹی کے سامنے پیش کروں گا اپنے ویڈیو پیغام میں اسد کیسر نے کہا ہمارا سادہ مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کرائیں ہم کسی صورت ایسیو کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا رابطہ بہار کیا جائے اور ہم نے بہت سمپل مطالبہ کیا ہے کوئی بہت بڑا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے ہمیں تشویش ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ایک ڈاکٹر بھیجا جائے اور ڈاکٹر جو انا اس کی صحت کا حال حوال کر لے سمپل بات ہے ہم کسی بھی صورت میں ایسیو کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں آپ نے کہی دنیا کی جمہوریت میں دیکھا ہے کہ ایسا ووٹ لینے کی دیئے لوگوں کے گھروں کی چادر اور چادیواری پہمال ہو اس کا تقدس پہمال ہو اور ایسی کوئی کانون سازی جو ہے وہ پاکستانی عوام کی اومنگوں کی ترجمان نہیں ہوگی اسد کیسر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج سے ٹیلی فونک رابطہ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے لیاقت بلوج کے بیان کا خیر مقتم کیا رہنماء تحریک انصاف اسد کیسر نے کہا ہے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی سے سخت تشویش ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے لیاقت بلوج کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت کسی قیدی کی ملاقات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے ایسیو کانفرنس کو پوراں ماحول میں ہونے دیا جائے سترہ اکتوبر سے احتجاج کا حق پوری قوت سے کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی بازابتہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی ہے درخواست میں بانی چیئرمین سے ملنے کی استعدا کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع شیخ پاکہ سکرم کہتے ہیں بیک ڈور رابطے مکمل طور پر بند کر دیئے ہیں بیریسٹر گوہر اور حامد رزق بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آخری دفعہ ہمارے وکیلوں کی بانی چیئرمین سے اڈیالہ میں ملاقات تین اکتوبر کو ہوئی بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے وزیر دفعہ خاجہ آصف کا کہنا ہے جیل میں قید نواز شریف کو بیمار بیوی سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی نواز شریف کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئیں پی ٹی آئی کا یادت کہتی ہے بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولتکاری چاہیے پی ٹی آئی دھمکی دیتی ہے ملاقات کرائی جائے ورنہ کانفرنس ابوتاج کر دی جائے گی خاج آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملوانے کے لیے اس کی اولاد کو لندن سے بولایا جا رہا ہو تو پھر بھی بات بنتی سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچز درخواست پر سترہ اکتوبر کو سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے مجاوزہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی بینچ میں جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی شامل ہیں بلوچستان بار کانسل کی طرف سے چھبیس میں مجاوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا عابد زبیلی سمیت دیگر درخواست گزاروں نے بھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں پیپرز پارٹی کے ناب صدر سینیٹر شہری رحمان کی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافن کے وفد سے مولاکہ دہنما پیپرز پارٹی نے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک کے وفد کو وفاقی آئینی عدالت کے معاملے پر ڈرافٹ کے حوالے سے آگاہ کیا فافن نے اصولی طور پر پیپرز پارٹی کے ساتھ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا فافن کے وفد نے سینیٹر شہری رحمان کو اپنی تجابیز بھی پیش کی شہری رحمان کا کہنا تھا ہم چاہتے ہیں چھبیس بھی آئینی ترمیم اٹھارمی ترمیم کی طرح شفاف اور اتفاق کے رائے سے ہو سیول سوسائٹی کو وسیط تر مشاورت کا حصہ بنا رہی ہیں ان ملاقاتوں کا مقصد وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے فافن کے وقت میں نیشنل کوارڈینیٹر راشد چہدری صلاح الدین اور جبلی بانو شامل تھے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں حکومت کو ہر صورت بجلی کی بلوں میں کمی لانا ہوگی ہم مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیوں کے پاس جائیں گے اور ملاقاتیں بھی جاری رکھیں گے جماعت اسلامی اپنی پالیسی کے مطابق انتخابات میں کسی بھی پارٹی سے کوئی الائنس نہیں کرے گی انہوں نے کہا حکومت کو ہر صورت بجلی کی بلوں میں کمی لانا ہوگی مزید کہا کہ آئی پی پیس کے معاہدوں کو ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت سیاسی کام کرے گی چاہے وہ عوام کے حقوق کی تحریک ہو چاہے وہ کسی چیز پر اپنا موقف پیش کرنا ہو چاہے کوئی تحریک لے کر چلنا ہو ہم نون لیگز سے بھی ملیں گے پیپرز پارٹی سے بھی ملیں گے پی ٹی آئی سے بھی ملیں گے جے یو آئی سے بھی ملیں گے ملی ایک جیتی کونسل میں بھی جائیں گے اور این پی سے بھی بات کریں گے سب سے بات کریں گے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے ہم سب سے ملیں گے ضرورت کے اعتبار سے اور اپنے موقف پر قائم رہیں گے البتہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم انتخابی الائنس نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ اگر کوئی سیاسی اعتبار سے جدہ جوت بھی ہے تو اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے محکموں کو ضروری ہدایات کر دی اے ڈی پی دوہزار پچیس چھبیس کی بنیاد غربت کا خاتمہ سنتی وزرائی اور تعلیمی فروغ پر محیط ہوگا وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نئے پی ایس ڈی پی میں مختلف صوبوں کی ترجیحات کی بنیاد پر محکمیں اپنی تجاویز پیش کریں حکومت اسی فیصد فنڈز جاری ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کرے گی جو اس سال جاری اسکیمز ہیں ان کی رفتار میار اور رقینی بنانے کے لیے سیکرٹریز انسپیکشن کریں جن جاری اسکیموں پر ستر فیصد کام ہو چکا ہے نئے مالی سال میں ان کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے تمام محکمیں اپنی ترقیاتی اسکیمز مکمل کرنے کے لیے ٹائم لائن سیٹ کر کے سی ایم سیکرٹریٹ کے ساتھ شیئر کریں نئے مالی سال میں محکومی اسکیمز منظوری کے لیے ابھی سے بھیجی جائیں نئے مالی سال میں سیلاب سے متاظرہ امارتوں اور سڑکوں کی تعمیر نو یقینی بنائی جائیں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نئے سال میں چھوٹے دہاتوں اور ذرعی علاقوں کو شہروں سے ملانے کے روڈز کی سکیم سجویز کی جائیں نئے سال میں خواتینوں بچوں کی صحت کو بھی ترجیح دی جائے گی پاکستان کی معیشت مصبت سمت میں گامزن ہے پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذخائر میں نمائع اضافہ ہوا ہے پاکستان کی معاشری ترقی میں چین کا اہم کردار ہے چین پاکستان کے تبانائی کی شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے مفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چین کی پاکستان میں تبانائی کی شعبے میں سرمایہ کاری قابل تحسین ہے سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں چینی قیادر سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درامت کے لیے پورازم ہے چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے برمکات بارمین اگر کاری جوڑی متے کرب不同 برای شروع Six دوسرے بیا co بیری ڈالہ ریلوے کی بہالی قوم کی خوشحالی کا نارا سنتے سنتے بچے بڑے ہو گئے ریلوے سسٹم اپگریڈ نہ ہو سکا ریلوے کا سر ست فیصد ٹریک آور ایج ہونے کا انکشاف ساٹھ فیصد مسافر کوچز اٹھالیس فیصد لوکو موٹیوز بھی آور ایج ہونے کا انکشاف ہوا ہے اے بیا نیوز کو موصول دستابیس کے مطابق ریلوے ٹریک کی کل لمبائی گیارہ ہزار سات سو اٹھتر کلومیٹر ہے سات سو انتیس کلومیٹر ریلوے ٹریک غیر فال ہے ریلوے ٹریک کی ڈیزائن لائف تیس سال تھی چار سو چالیس لوکو موٹیوز ہیں لوکو موٹیوز کی ڈیزائن لائف بیس سال تھی اٹھالیس فیصد آور ایج ہیں دستابیس کے مطابق سولہ سو انہتر مسافر کوچز ہیں کوچز کی ڈیزائن لائف پینتی سال تھی سار فیصد آور ایج ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بیا نیوز